بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی دو خبریں چل رہی ہیں اور دونوں جو سمجھ لے کے پوزیٹیو ہی ہیں آئی ایم ایف کا حکومتی پالیسیوں پر اظہار اتمنان 31 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے آج بازابطہ مذاکرات ہوں گے اور اس کے علاوہ اسٹارک مارکٹ تاریخی بلند ترین سطح پر سو انڈیکس 56 ہزار کی سطح عبور کر گیا تو یہ اس کا جو اروج ہے ابھی تک جاری ہے سٹارک سچینج کا علا کرے جاری رہے اور گولڈ کے ریٹ کی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکٹ آج جو انا بلکل رکی ہوئی ہے 1937 فی اوز پر موجود ہے پہلے بھی یہی پر موجود تھی جہاں پر کلوزنگ ہوئی تھے اور جس کی وجہ سے ریٹ میں آج کوئی بہت زیادہ کو فرق نہیں پڑا بلکہ پڑا ہی نہیں اور اوپن مارکٹ کی بات کریں تو 299 سیلنگ ہے اور 286.15 بائنگ ہے ڈالر کی اور جو انٹر بینک کا ریٹ ہے اس کے مطابق 287 بائنگ ہے اور 287.75 سیلنگ ہے اور آج ابھی تک تو ریٹ جو ہے نا وہ پلس میں نہیں گیا انٹر بینک کا اور آج کے ریٹ کی بات کریں تو یہ پیس کا ریٹ دو لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو رپیہ چل رہا ہے اور پٹھور گولڈ کا تقریبا دو لاکھ گیارہ ہزار پیہ ریٹ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی دیگر سیٹی کی بات کریں تو یہ ہیدر آباد کا ریٹ ہے دو لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو رپیہ اور باقی ریٹ جو انہیں تقریبا سمجھ لے اب سارے سیم ہی ہے جو پانچ سو ہزار کا صرف سیٹی کا فرق ہوتا ہے وہ ہی چل رہا ہے اور یہ پشاور سیٹی کا ریٹ ہے جی دو لاکھ بیس ہزار چھ سو رپیہ بارن شریعہ ایک سو پچاس کے حساب سے جبکہ دوسرا جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو رپیہ ہے اس کے علاوہ یہ فیصلہ باد کا ریٹ ہے دو لاکھ گیرہ ہزار پانچ سو رپیہ اور سرگودہ سیٹی کا ریٹ جو انہیں وہ دو لاکھ دس ہزار سات سو رپیہ ہے اور اس کے علاوہ سیلنگ پرچیزنگ کے حوالے سے آج بھی میری وہی رائے ہے جو میں پچھلے دو تین دن سے دے رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ جو انہیں وہ بھی نیچے آئی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی ریٹ ہے ڈالر کا وہ بھی اس طریقے سے نہیں بڑھا بہت زیادہ پلس میں نہیں جائے گا اور انٹرنیشنل مارکٹ کا کنفرم نہ لگے کہ اوپر کی طرف نہیں جائے گی تب تک ریٹ جو انہیں وہ مانس میں ہی ہے اگر کوئی بائنگ یہاں پہ کرنا چاہتا ہے تو اگر کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہے تو وہ تھوڑا بہت یہاں پہ ضرور پرچیزنگ کرے لیکن فیلحال جو انہیں معاملہ 50-50 ہے اور ریٹ کا بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں پہلے بھی میں نے یہی بات بتائی ہے کہ اس طریقے سے پلس نہیں ہوں گے ریٹ بہت زیادہ ہائی یا لو نہیں ہوں گے تھوڑا تھوڑا مارجن ہی ہوگا جیسی ہزار دو ہزار پے کا پرافٹ ہو اگر کوئی لے رہا ہے مثال کے طور پر تو اس کو وہ اپنا پرافٹ لے کر سائٹ پہ ہو جانا چاہیے اب وہ والی چیزیں نہیں رہی جو پہلے موجود تھی یہ میں بار 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 باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج منڈے ہے دوبارہ نیا دن ہے آپ کے سامنے انٹر بینک اس حساب سے پلس نہیں پچھلے ہفتے میں آپ کو خبر دیتا ہوں سیچے ڈے سینڈے کو بہت زیادہ یہ خبریں چال رہی تھی گروپس میں بھی اور ادھر ادھر بھی کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ پلس جائے گا جیسے ہو جائے گا جی ویسا ہو جائے گا آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے تو ڈالر ایل سی کھل جائیں گی اور بہت زیادہ ریٹ اپ چلا جائے گا لیکن آپ کے سامنے ہیں آج ریٹ اپ نہیں ہوا کل دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ڈالر کا ریٹ پلس نہیں ہوا اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور فائنل ریزلٹ آپ سننا چاہتے ہیں تو میری رائے میں یہ ہے کہ جس کے پاس پہلے سے موجود ہے اگر مثال کے طور پر ففٹی پرسن ہے تو وہ نہ لے نیا نہ لے جس کے پاس نہیں ہے وہ تھوڑا بہت لے رہے اگر آپ نے اوپر سے جا کے سیلنگ کی ہوئی ہے تو وہ ففٹی پرسن لے رہے باقی نئے لوگ جو انٹر ہونا چاہتے ہیں وہ فیلحال نہ لے تو بہتر ہے یہ ہے کہ میری فائنل تھوڈ اپنا اپنے سطح کے خیال لکھئے اللہ حافظ